حکومت نے کرونا وائرس کی نئی قسم سامنے آنے پر آزمین حج کی ویکسینیشن کا فیصلہ کر لیا ملک پر میں کہیں بھی عالمی وبا کرونا کی نئی قسم جے این ون کے نئی کیسز سامنے نہیں آئے تاہم آزمین حج کی ویکسینیشن کی جائے گی جس کے لئے حکومت بین الاقوامی دو ساز ادارے فائزر سے نئی کرونا ویکسین کی پانچ لاکھ خورا کے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے امریکہ، چین، بھارت، کینیڈا، فرانس اور جرمنی سمیر 45 سے زائد ممالک میں جے این ون کے کیسز سامنے آئے ہیں تاہم پاکستان میں لوگ اب تک اس سے محفوظ ہیں لاہور اور کراچی میں صحت اعمہ کے داروں نے جے این ون کا کوئی کیس رپورٹ نہیں کیا جبکہ کرونا کے دیگر ویریانٹس کے مجموعی کیسز ایک فیصد سے بھی کم ہے معلوم ہوا ہے کہ نئی کرونا کی قسم جے این ون سعودی عرب میں بھی سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان سے جانے والے آزمین حج کو اس سے محفوظ رکھنے کی گھر سے ویکسین کی خوراک دی جائے گی امریکہ سے ویکسین کی دو لاکھ خوراکوں کی بہت جلد آمد کی امید ہے نئی فائزر کوویڈ ویکسین کی مزید تین لاکھ ٹوزز بھی اس ماہ ملنے کا امکان ہے فائزر کی نئی ویکسین کوویڈ نائنٹین کے نئے ویریانٹس کے خلاف بھی محصر ہے اس لیے فائزرین حجاج کرام اور ہائی رزق لوگوں کو لگائی جائے گی لگران وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد نے سرکاری سکیم کے تحت حج دوہزار چوبیس کلک راندازی کا اعلان کر دیا جس کے تحت اس سال ترسٹھ ہزار آٹھ سو پانچ خوش نصیب آزمین حج کا انتخاب کیا گیا لگران وزیر مذہبی امور انیک احمد نے کہا کہ رواسار ریگولر حج سکیم کے تحت نتر ہزار چار سو ارتیس آزمین کی درخواستے محصول ہوں جن میں سے ترسٹھ ہزار آٹھ سو پانچ خوش نصیب آزمین حج کا انتخاب کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ قرآندازی میں رہ جانے والے پانچ ہزار چھ سو تینتیس درخواست گزاروں کی روانگی کے شہروں کے لحاظ سے ووٹنگ لسٹ مرتب کر لی گئی اور مطلقہ شہروں سے حج درخواست کینسل کروانے والوں کی جگہ ویٹنگ لسٹ پر موجود افراد کو منتخب کیا جائے گا اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسے کے ساتھ دیجئے گرا حفظ کو اجازت